موسیقی پاکستان نے افغان امن عمل میں مصبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا بھرپور کاوشوں سے افغان دھڑوں اور متحارک گروپس میں مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی افغانی عوام کی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کریں گے پاکستان کی سرزمین افغان تنازے میں استعمال نہیں ہو رہی افغانستان سے بھی یہی امید ہے سرحد پر بارڈ کا کام نوے فیصد مکمل ہو گیا فامی سلامتی اجلاس نے پریفی سیاسی اور پارلیمانی کی عادت کا بریفنگ پر اتمنان کا اظہار افغانستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا اہم امور پر قومی اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم کردار ہے ارکان کا موقع بریفنگ اچھی اور جامعے رہی شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو آرمی چیف سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی ملاقات افغانستان میں مفاہمتی عمل اور مسئلہ کشمیر پر بات چھی صفحہ صلی اللہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی خدمات کو سراہا موسیقی 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 عشانہ عشانہ چینہ جو موسیقی لوگا چینہ جو پاکستان کسی دباہ پر چین سے تعلقات تبدیل نہیں کرے گا دونوں ممالک کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں خطے میں چین اور امریکہ میں اقتلافات کی وجہ سے پہچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں افغان مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے مغربی میڈیا کا رویہ منافقانہ سی پیک سے اقتصادی مستقبل وابستہ ہے صدر شی جن پنگ کی کرپشن کے خلاف چنگ سے پاکستانی بہت متاثر ہے وزیراعظم کی چینی میڈیا سے گفتگو سسٹم نے ہر جگہ غریب کو پیچھے چھوڑ دیا آزادی کے بعد حکمرانوں نے سب کو ترقی میں شامل نہیں کیا مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے نچلے طبقے کی مدد کی گئی پورٹ سیکیورٹی اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے وزیراعظم کا قومی کسان کنونشن سے خیطاب وقت سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں عمران خان گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں کلکت بستلطان میں بھی جس طرح ان کو سنا گیا لیکن ووٹ لوگوں نے بلے کو دیئے اسی طرح انشاءاللہ کشمیر کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کی اور بلے کی حکومت اور اس وقت اکثریتی صوبوں میں حکومت بھی عمران خان کی ہے اور کشمیر میں بنانے کے بعد وہ ایک قومی جماعت بن جائے گی تمام سے عمران خان آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں شیخ رشید کا دعویٰ امید ہے بہت سارے مخالف امیدوار کاغذات واپس لے لیں گے اوپوزیشن اور حکومت مل کر نئی راہ پر چلنے والی ہے شہباز شریف اور مریم بہت دور چاہ چکے بلاول ابھی بچہ ہے وفاقی وزیر داخلہ کی میڈیا ٹاپ شباز شریف اور مریم نواز میں دو سال کہتا تھا آپ میڈیا میرا مزاک اڑاتے تھے وہ بہت دور جا چکے ہیں بلاول نے جو بیان دیا ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے بلاول بیان دے دیتا تھا بچے آیا جانے دو لوٹ مار کی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں وزیراعظم نے کرپشن کے بوت پاش پاش کر دیے ملکی مفادات کو ٹھیس پہنچانے والے رہزن ہیں عثمان بزدار چالیس سال سے لاہور کسی بغیر پلاننگ ترتیب کے پھیل رہا ہے اسلامباد جب شروع ہوا تھا تو یہ اسی ہزار اکڑ پہ تھا یہ شہر آج پہلے فیز میں ایک لاکھ دو ہزار اکڑ کے اوپر شروع ہو رہا ہے اس کے انتیس فیزز ہوں گے یہاں پر سات وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے تین براجز بن رہے ہیں یہاں نالج سٹی بنائیں گے پورے پروجیکٹ پہ کوئی لون انوالو نہیں ہے اور یہ پاکستان کا پہلا گرین سٹی ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا ریور راوی پاکستان کا پہلا گرین سٹی منصوبہ عالمی میار کی یونیورسٹی یہاں ساتھ نئے وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے چالیس سال سے لاہور بغیر پلاننگ پھیلتا رہا صبح ادارالحکومت کی بہتری وزیراعظم کی ترجیح ہے معاون خصوصی شہباز گل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس دو ہزار چار میں لاہور شہر کا ایک ماسٹر پلان بنا ماسٹر پلان کو چار مرتبہ تبدیل کیا گیا جو پلاننگز تھی جس کی بیسس پہ شہر بنایا گیا تھا وہ سب تباہ و برباد کر دی گئی دریا نہیں یہ گندہ تحلاب بن چکا ہے ہم اس ریور کی چینلائزیشن کی بات کر رہے ہیں جس سے اس کے اردگید ریٹیننگ والز بنائی جائیں گی آگے براج بنایا جائے گا اور اسی پانی کو ان لیک کی صورت میں پروٹیکٹ کیا جائے گا اردگرد سیلاب کا خطرہ ختم ہو جائے گا ان لیگل ڈیولپمنٹس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ایک اورگنا اس طریقے سے ایک لیگل سیٹلمنٹ کا شہر بنا دیا جائے گا دریا کی ایکوالائف کو زندہ کیا جائے گا دریا کو بحال کیا جائے گا یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے شہر پاکستان کے لیے ضروری ہے ریور راوی اربن سٹی قومی منصوبہ اور پاکستان کی ضرورت قرار دریا میں جھیل اور براج بنے گا بھارت سے آنے والے اچانک سیلاب کا خطرہ ختم ہو جائے گا ملک میں ایک کروڑ گھروں کی کمی سالانہ سات لاکھ گھر بنانے کی ضرورت ہے نیا شہر غیر قانونی سوسائٹیز کا راستہ روکنے میں مددگار ہوگا وائس ٹیرمن الڈی اے شیخ محمد عمران کی پریس کانفرنس بجٹ میں ترقیاتی سکیمیں دیکھ کر اپوزیشن ایک بھی کٹ موشن نہیں لائی کسی رکن کو نہیں صرف بینڈ باجے کو ایوان میں لانے سے روکا گیا ناصر حسین شاہ کی میڈیا ٹاک حلیم آدل شیخ کے خلاف کیس بہت واضح گرفتار نہ ہونا نیپ کا دہرہ میار ہے سعید غنی وزیر تعلیم سن سعید غنی کا بیان مسترد نیپ نے حقائق کی منافع بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا بیان خرشیتشاہ اور اجاز جاکرانی کے مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے عوام کو گمراہ کرنے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا نیپ کا اعلامیہ جاری بلوچستان اسملی کے باہر انگامہ آرائی کا کیس ایف آئی آر سے اپوزیشن ارکان کے نام خارج نوٹیفیکیشن جاری اٹھارہ جون کے بجٹ اجلاس میں ہلڑ بازی پر اپوزیشن ارکان کے خلاف پر چاکٹا تھا ایسٹرازینکا کی بڑی کھیپ آگستان آ رہی ہے اکامہ ہولڈرز کو ہی ایسٹرازینکا لگے گی سائنو فارم اور سائنو ویک آلمی سطح پر تسلیم شدہ ویکسین ہے ڈاکٹر یاسمی راشد کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرونا کی تیسری لہر مزید چالے زندگیاں نگل گئی اب تک بائیس ہزار تین سو اکیس سمبات چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سینتیس نئے مریض مولک وائرس سے نو لاکھ اٹھاوہ نزار چار سو آٹھ شہری متاثر ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح دو آشاریہ دو فیصد ریکارڈ لاہور کی واحدت کالونی میں برطانیہ پلٹ لڑکی سے مبیینہ زیادتی والد کے دوست کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ لڑکی کی شکایت پر مقدمہ درج پولیس سے ملزم کو گرفتار کر لیا راول پنڈی میں خاتون سے پرس چیننے والے ملزم نے اطرافے جرم کر لیا عدالت نے ایک سال قید تیس ہزار روپے جرمانے کی سزار سنا دی الپی جی قیمت تاریخی بلان ترین سطح پر پہنچ گئی انیس روپے اضافے کے ساتھ فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے ہو گئی کھریلو سیلنڈر دو سو چوالیس کمرشل سیلنڈر آٹھ سو ترین سٹھ روپے مہنگا ملک میں ٹیکسوں کا نیا توفان آگیا گاڑیاں موبائل فون چائے مچھلی پھل سبزی ذراعی اجناس اور میک اپ کے سامان پر ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ تیس ٹولر تک کے موبائل فون پر بھی امپورٹ ڈیوٹی آئے گزشتہ مالی سال میں مہنگائی کے عصد شرعہ آٹھ آشاریہ نو فیصد رہی انڈے بتس دودھ چودہ فیصد مہنگا ہوا ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری گرمی کے ساتھ لوٹ شیڈنگ دوہرہ عذاب زندگی خراب شارٹ فال چھے ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا ملک پر میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی بندش عملات زندگی متاثر دن کو سکون ہے نہ رات کو چین کاروبار تباہ ہو گئے شہریوں کی دوہائی بجلی نہیں آرہی نہ پانی نہ بجلی اس مشکلات میں عزت کو متنہ تجیہ اتنا بیڑا گھرہ کر دیا عوام کا عوام بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے یہ لوٹ شیڈنگ والا جو معاملہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے گرمی سے اتنا برا حال ہوا پڑھا ہے دو دو تین تین گھنٹے لائے نہیں ہو رہی کاروبار کا برا حال ہوا پڑھا ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے جب ان کا دل کرتا ہے یہ لائٹ بند کر دیتے ہیں ایک تو گرمی سے ویسے آل اضغراب ہوتی ہے دوسرا لائٹ بند رہتی ہے سارا سارا دین ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہ گھروں میں پانی ہے بچے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار کا بیڑا گرک ہو چکا ہے اور چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا بڑا فیصلہ الڈی اے کو لاہور کا ماسٹر پلان رواس سال دسمبر میں مکمل کرنے کا حکم دی جی الڈی اے کی دسمبر تک تبدیلی سے بھی روک دیا سترہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری